اکثر ہنرمند کو موقع نہیں ملتا ہے اور انہیں اپنے ہنر کے باوجود بہتر زندگی بھی نہیں مل پاتے رادستان کی کچھ ایسے ہی ہنرمند محلاؤں کیلئے ایک انجیو سامنے آیا نتیجہ آج ان سیکڑوں محلاؤں کی اپنی زندگی سمر رہی ہے ان کے ہنر کی بطولت یہ ہے رادستان کے جنجنوں کا نوہ گاؤں اس چھوٹے سے علاقے کی پہچان ہے یہاں بننے والے رادستانی لہنگیں رادستان آنے والے پرٹکوں میں یہاں کے لہنگوں کی خوب ڈیمانڈ ہے اس چھوٹے سے علاقے کی محلاؤں میں ہنر تو ہے لیکن اپنے ہنر کے ذریعے یہ اپنی زندگی کیسے سبار سکتی ہے اس کی بیابارک جانکاری نہیں ہے ایسے میں محلاؤں کی زندگی کو خوشگبار بنانے کے لیے سامنے آئے ایک سنسطح ستیم شیوام سندرم اس چھوٹی سی سنسطح نے محلاؤں کے ہنر کو ایک منچ دیا ہے نتیجہ اب ان محلاؤں کے بنائے لہنگیں ودیشوں میں بکرہے ہیں انجیو ستیم شیوام سندرم نے محلاؤں کا سویم ساہتہ سمہو بنا کر ان کے بنائے لہنگوں کی مارکٹنگ کرنے شروع کی اور اسی کری میں جرمنی کے ناغرک جان ہنٹ سنسطح کے جریعے ان محلاؤں تک پہنچے جان ہنٹ نے ہی اب ان لہنگوں کو ایکسپورٹ کرنے کا زمہ سمحالا محلاؤں کے مدد کے لئے نئی تکنی کی سادھن بھی اپرمت کروائے اور انہیں 20 لاکھ کی شروعاتی مدد بھی دی گھر کی چار بیواری کے بیتر رہنے والین محلاؤں کو افصال ستھا کے ذریعے اپنا ہنر دکھانے کا موقع ملا ہے پہلے پہل قریب سو محلاؤں اس سنسطح سے جوڑی تھیں اور آج قریب بارہ سو محلاؤں ان سے جڑ کر اپنی پہچان بنا رہی تھے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہاں کام کر کے اس سے ہمیں بہت خوشی ہے ہمارا روزگار کا سادھ دنے ہمیں باہر نکلنے کا موقع مل رہا ہے تو اس سے ہمارا گھر کا کام کو پہچان مل رہے جیسے دو سو ممانگ ہو رہی ہے یہاں محلاؤں لہنگے چونلی اور بھی کئی طرح کے وصر تیار کرتی ہیں پارامپری کپڑوں کو بنا کر بیشنے کے لیے وصرستان کے جریعے بازار بیشتی ہیں جس سے ان محلاؤں کو روز قریب 200 روپے کی آمدنی ہوتی ہے رادستانی لہنگے رادستان کی محلاؤں کی پارامپری کفیش بوشا ہے جو ہمیشہ سے پرٹکوں کو آکرشت کرتے رہے ہیں اب ویدیشوں میں بھی ان لہنگوں کی چمک دیکھنے کو ملے گی سمجھ کے لیے جنجھنوں سے نینہ شیخہ وز